پاکستان کی طاقتور فوجی اسٹیبلشمنٹ کے اسطح پر وفات کی جانب سے ایک متنازہ اور دو نمبر شخص کو سندھ کا گورنر بنانے کا فیصلہ نہ صرف عوامی حلقوں میں شدید تنقید کی ضد میں ہے بلکہ اس نے ایک مرتبہ پھر ایمکیوم میں درارے ڈال دی ہیں ایمکیوم والوں کا کہنا ہے کہ جس طرح ماضی میں فروغ نسیم کو ان کی جماعت کے خاتے میں وزیر قانون بنائے گیا تھا اسی طرح ان کے خاتے میں ٹیسوری کو گورنر سندھ بنا دیا گیا ہے حالانکہ سب جانتے ہیں کہ وہ ایجنسیوں کا آدمی ہیں اور اس کا متحدہ سے کوئی تعلق نہیں یاد رہے کہ کامران ٹیسوری کو چند برس پہلے ڈاکٹر فاروق ستار کے ساتھ ہی ایمکیوم پاکستان سے نکال دیا گیا تھا لیکن ایک ہفتے پہلے اچانک ٹیسوری کو نہ صرف ایمکیوم پاکستان میں واپس لے لیا گیا بلکہ پارٹی قیادت نے اسے رابطہ کمیٹی میں ڈپٹی کنوینئر کا عوضہ بھی دے دیا تھا سندھ میں گورنر کی تائناتی کے بعد بفاق میں اتحادی جماعت متحدہ قومی مومن پاکستان کا ایک بڑا مطالبہ تو پورا ہو گیا تاہم اسے ایمکیوم کی کامیابی سمجھا جائے یا ناکامی یہ ایک سوال ہے حال ہی میں ایمکیوم کا دوبارہ حصہ بننے والے کامران ٹیسوری گورنر تو بن گئے لیکن اس فیصلے نے ایک مرتبہ پھر پارٹی میں درارے ڈال دی ہیں بتایا جا رہا ہے کہ تنظیمی فیصلوں میں مشاورتی عمل نہ ہونے کی وجہ سے ایمکیوم پاکستان کے مرکزی رانوما تنظیمی ذمہ داران سے ناراض ہو کر بیرون ملک روانا ہو گئے ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ کامران ٹیسوری کے گورنر تائنات ہونے پر ایمکیوم پاکستان کے بیجتر مرکزی رانوماوں نے انہیں مبارک بات اور نیک خواہش حد کے پیغامات تک نہیں بیجی بتایا جاتا ہے کہ اس سے پہلے ایمکیوم کی رابطہ کمیٹی نے گورنر سینڈ کے لیے وفاق کو جن پانچ نام دیئے تھے ان اسٹیبلشمنڈ نے سیکیورٹی کلیرنس نہیں دی تھی اور یہ اعتراض کیا تھا کہ ان لوگوں کے خلاف مختلف جرائم کے مقدمات در جائیں تاہم یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ماضی میں جسوری کے خلاف بھی مختلف نویت کے کیسز درد کے اور وہ دمائی میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اب بھی مطلوب ہیں اردو نیوز کے مطابق ایمکیوم پاکستان کی رابطہ کمیٹی کے ایک اہم رہنما نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ کامران ٹیسوری کی ایمکیوم میں واپسی پر کئی رہنماوں کی ناراضگی ابھی برقرار ہی تھی کہ اچانکہ انہیں گورنر تائینات کرنے کی خبر سامنے آ گئی انہوں نے بتایا کہ یہ خبر عراقی نے رابطہ کمیٹی سمیت گیگر ذمہ داران کے لیے بھی حیران کنتی ان کا کہنا تھا کہ کامران ٹیسوری کی تائیناتی کے خبر بھی ذرائع ابلاغ سے ہی ملی ان کا کہنا تھا کہ ٹیسوری کو گورنر بنانے کا فیصلہ کہیں آسمان پر ہوا اور ظلم یہ کہ پارٹی قیادت کو تائیناتی سے قبر اعتماد میں بھی نہیں لیا گیا اس فیصلے کے بعد تنظیم کے اہم رہنما ناراض ہو کر بیرون ملک روانہ ہو گئے انہوں نے بتایا کہ رابطہ کمیٹی کی جانب سے پہلے مرحلے میں گورنر سندھ کے لیے نصرین جلیل سمیت پانچ افراد کے نام پیش کیے گئے تھے جن میں وسیم اختر بھی شامل تھے ان ناموں پر غور کرنے کے بعد رابطہ کمیٹی نے نصرین جلیل کو فائنل کیا تھا تاہم نصرین جلیل کی تائیناتی پر بھائی لوگوں نے اعتراض کر دیا اور کہا کہ موصوفہ الطاف سندھ کے بہت قریب رہی ہیں ایمکی ایم والوں کا کہنا ہے کہ پچھلے دنوں انہیں دوبارہ سے گورنر کے لیے نام دینے کو کہا گیا اور ساتھ میں کامران ٹیسوری کا نام بھی تجویز کرتے ہوئے انہیں ایمکی ایم میں واپس لینے کا مشورہ دیا گیا اور پارٹی قیادت نے ایسا ہی کیا لیکن یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنے بڑے عوضے پر اتنے چھوٹے آدمی کو لگا دیا جائے گا لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ٹیسوری کو گورنر بننے پر ایمکی ایم کی مرکزی قیادت نے انہیں مبارک بات پیش کی ہے صدر عارف الوی کی جانب سے گورنر کی تائناتی کا سرکاری علامیہ جاری ہونے کے بعد ترجمان ایمکی ایم پاکستان نے ایک علامیہ میں ٹیسوری کے گورنر بننے پر نیک خواہشات کا اظہار کیا اور صوبے کی حالت بہتر ہونے کی امید کا اظہار کیا یاد رہے کہ ایم کی ایم پاکستان نے حال ہی میں کامران ٹیسوری کو ناصر تنظیم میں واپس لینے کا فیصلہ کیا بلکہ انہیں رابطہ کمیٹی میں ڈیفٹی کنوینئر کا عوضہ بھی واپس دے دیا گیا تھا اس فیصلے پر رکن قومی اسیمبلی سمیت سات ذمہ داران نے شدید احتجاج کیا تھا اور پارٹی سرگرمیوں سے الہدگی اختیار کرنے کا اندیا بھی دیا تھا ایم کی ایم پاکستان کی رابطہ کمیٹی کے ایک رکن نے بتایا کہ کامران ٹیسوری کی واپسی کا فیصلہ پارٹی قیادت کے اختیار میں بھی نہیں تھا مرکزی قیادت بھی اس فیصلے سے خوشت نہیں تھی البتہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا جس پر انہیں شدید مخالفت اور تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے واضح رہے کہ کامران ٹیسوری نے سابق گورنر سن ڈاکٹر عشرت العباد کے ذریعے دوہزار سترہ میں ایم کی ایم پاکستان میں شمولیت اختیار کی تھی کامران ٹیسوری ایم کی ایم پاکستان کے سابق سرورہ ڈاکٹر فاروق ستار کے قریبی ساتھی رہے ہیں ایم کی ایم پاکستان سے فاروق ستار کی علیتگی کی بنیادی وجہ کامران ٹیسوری کی سینٹ الیکشن میں ٹکٹ سے ہی بنی تھی بہت ازاں ایم کی ایم کے تین حصے سامنے آئے جن میں ایک ایم کی ایم لندن دوسرا ایم کی ایم بہدر آباد اور تیسرا ایم کی ایم پی آئی بھی شامل تھے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا